بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیپ پروسیجر جو ویڈیو ہے جس میں آپ لوگ نے کس طریقے سے امڈی کیٹ کو اپلائے کرنا ہے امڈی کیٹ میں اپلائے کرنا ہے اور جو جو چیز آپ کو ریکوائیڈ ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے تو وہ ہم لوگ نے کمپلیٹ سٹیپ پیسٹیپ پروسیجر جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اب پتہ چلے کے کچھ ایشوز آ رہے تھے جیسے کہ پروفائل ایڈٹ نہیں ہو پا رہی تھی سٹورنٹس کی تو مطلب کہ اس کو یہی ایشو تھا کہ مطلب کہ جیسے پہلے کچ سٹورنٹس نے جو ہے وہ کچھ غلط چیزیں مطلب کہ غلط ٹائپ کر دی ہے مارک غلط ٹائپ کر دی ہے یا پھر مطلب کہ اور کوئی انفرمیشن غلط ٹائپ کر دی تو اب جو ہے آپ کو اس طرح کے ایڈیٹ یو ڈیٹیلز کی جو آپشن ہے وہ آ رہی ہوگی آپ لوگ اس کو جو ہے وہ کلک کر کے اپنے جو یہ ڈیٹیلز ہے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امڈی کیٹ کی پروپریشن کر رہے ہیں وہ لازمی مقصد ایپ کا جو 30 ڈیز کا پیکج ہے اس کو بھی لازمی دیکھ لے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں کو جو ہے ویڈیو لیکچرز ڈاؤٹ سالور ایم سی کیوز بینک جو ہے ویڈ آنسر جو ویڈیوز ٹھیک ہے وہ مل جائے گا تو آپ لوگ پیلیس کوڈ لگائے گے تو آپ کو یہ کمپلیٹ پیکج 5,000 مل جائے گے ٹھیک ہے تو یہ کافی آپ کے جو ہے ہیلپ فل رہے گا ایمڈی کی پروپریشن کے لیے اس کے علاوہ آپ لوگ فری آف کارک لرننگ سپورٹ پہ جائے گے تو آپ لوگ جو ہے ایمڈی کی پروپ کر سکتے ہیں ہمارا ایم سی کیوز بینک ہے جس میں آپ لوگوں کو ٹاپکل ایم سی کیوز فل بک ایم سی کیوز موک ٹیس ریفل پیس پاس پیپر نوٹس لے بس اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو ٹوٹلی فری آف کارک مل جائے گی ٹھیک ہے سکتے کہ آپ لوگ جو اگر پلے سٹور سے اگر ہماری ایپ ڈاؤنلوڈ کر رہے گے تو وہ بھی آپ لوگوں کو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پلے سٹور کی ایپ سے بھی مل جائے گی ٹھیک ہے تمام چیزیں ف ایک اور ایشو یہ آ رہا تھا کہ جو پیمنٹ چلان فارم ہے وہ آپ لوگ نہیں ڈاؤنلوڈ کر پا رہے ہوگے جگہ سے سٹورنس یہ کہے کہ اس لگر کہہ رہا جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کا ایک دو دن کا ایشو ہے ٹھیک ہے یہ بینک کا ہی ایشو ہے اور وہ جل سے جل جو ہے ریزولف ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے جو ہے وہ چلان فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر پائے گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور جس سٹورنس کو ایشو آ رہا ہے کہ وہ فی پ پیمنٹ کر چکے ہیں اس کے باوجود ابھی تک پینڈنگ سٹیٹس آ رہا ہے آل دو پی ایم ڈی سی کے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ پی ایم ڈی سی والوں نے کہ یہ چوپ اس گھنٹے کے اندر اندر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا ویرفائے کر دیا جائے گا اس کی طرف سے یہ نوٹفیکشن بھی آ گیا ہے کہ یہ جو ایشو آ رہا ہے کہ پینڈنگ پیمنٹ کا وہ بینک کی طرف سے جو ہے وہ ایشو ہے اور وہ ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہوا لیکن جو ہے یہ پی ایم ڈی سی ب بھی اس کو پر کام کر رہی ہے اور جل سے جل مطلب کہ تین سے چار دن کے اندر اندر جو پیمنٹ سٹیٹس ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اور آپ لوگوں کو اس میں ٹینچ لینے اگر تو آپ لوگوں نے پیمنٹ کر دی ہے اور آپ لوگوں نے جمع کرا دی ہے اور آپ لوگوں کے پاس جو رسید ہے جو بینک چلان ہے وہ آپ لوگوں کے پاس پیڈ میں رکھا ہے تو آپ کو پھر کوئی ٹینچ لینے اگر اگر وہ پھر بھی نہیں ہوتا تین چھ چار دن بعد پھر بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس اپشن ہوگی کہ آپ لوگ پی ام ڈی سی جو ہے وہ کمپلینٹ کر پائے گے ٹھیک ہے تو پیمنٹ سٹیٹس جو ہے وہ آپ لوگوں کا کچھ دنوں میں جو ہے وہ اب تین سے چار دن میں جو ہے اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ سٹورنٹس کا ایک اور ایشو ہے کہ ان کو جو ہے ایگزیم سینٹر جو ہے ایم ڈی کیٹ کا وہ نہیں نظر آ رہا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ بھی جو ہے آپ کے رول نوار سلپ جو ایم ڈی کیٹ کی ایشو کرے گا پی ایم ڈی سی ایڈمیٹ کارڈ ہوگا ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ جب ڈاؤنلوڈ کرے گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پروپرلی مینشنڈ ہوگا اور ٹائم وغیرہ اور جو ٹیس سینٹر ہوگا وہ مینشنڈ ہوگا جو آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا ہوگا تو یہ بھی ہے کہ جو آپ لوگوں کا فیڈرل اور گلگت کے لیے ہے وہ ابھی تک کوئی بھی یونیورسٹی ڈیسائیڈ نیو بھی زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ لوگوں کا شہیز و رکالیلی بوٹو میڈیکل یونیورسٹی ہی ہوگی کیونکہ لیاسٹی ہے بھی اس نے ایک انڈک کیا تھا ٹھیک ہے اور ایف ایم ڈی سی بھی اس ہی کے انڈر آتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے بہت جل جو ہے اس کی بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور ٹیس سینٹر وغیرہ وہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ مل جائے گے اس کے علاوہ جو ان کی ریجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اکتیس جولائے ہے سٹوڈنٹ جل سے جلد اپلائے کر دے اور پھر ایک اگس سے سات اگس تک جو ہے وہ لیٹ ریجسٹریشن ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کا ایکزیم جو ہے وہ ستائیس اگس کو ہوگا ابھی تک جو ہے ڈیلے کے چانسز نظر نہیں آرے لیکن اگر کوئی امڈی گیٹ کی ڈیلے کی چانسز بنتے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ آپ لوگ سے شیئر کر دے گے کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہے وہ بھی ہم لوگ آپ سے شیئر کریں کہ آپ لوگ پروپریکشن بہت چیزی جاری رکھے گا ڈینکیو سو مچ اللہ حافظ